السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ادمعین وعلى جميع من تبعہم بحسان الہم الدین اما بعد معزز ومحترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو اسلام ایک مکمل ذابط حیات ہے اور ایک مکمل دین ہے جس کے اندر زندگی کے ہر شعبے سے متعلق رہنمائی موجود ہے جب کوئی بچہ پیدا ہو تو ساتھویں دن اس کا عقیقہ کرنا چاہیے اور اس کا نام رکھنا چاہیے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اب نام کیسا رکھا جائے کس طرح کے نام ہوں اس کی وضاحت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھے نام عبداللہ وربدالرحمن آج میں آپ کو اس کی اپوزیٹ بات بتلاؤں گا کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا نام کونسا ہے وہ کونسا نام ہے جسے اللہ تعالی سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے جس کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادت فرمایا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کے نزدیک قیامت کے دن سب سے ناپسندیدہ نام ملک الاملاک ہوگا ملک الاملاک کا اردو ترجمہ ہوتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ شہن شاہ اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی بادشاہ نہیں ہے پوری کائنات کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے پوری کائنات کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں ہر طرح کی بادشاہت ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تو یہ بات معلوم ہو گئی اور واضح ہو گئی کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا نام شہن شاہ ہے کیونکہ شہن شاہ یہ اللہ کی صفت ہے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ رب العالمین ہے تمام حاکموں کا حاکم اللہ رب العالمین ہے پوری کائنات کی بادشاہت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اور تنہ تنہا وہ پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو جب ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں تو یہ حدیث یاد لکھنی چاہیے کہ شہن شاہ نام نہ رکھیں شہن شاہ نام رکھنا یہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ناپسندیدہ بات ہے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے اس طرح کے ناموں سے کوئی بادشاہ ہو تو اس کو بھی ہم شہن شاہ نہیں کہہ سکتے ہیں کوئی بہت بڑا آدمی ہو تو اس کو بھی ہم شہن شاہ نہیں کہہ سکتے ہیں شہن شاہ اللہ رب العالمین کو اس لئے ناپسندیدہ ہے کہ اس سے تکبر کی بو آتی ہے اس سے گھمنڈ کی بو آتی ہے اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے لئے تکبر اور گھمنڈ جائز نہیں ہے اللہ رب العالمین نے فرمائے لا تمشی فی الارض مرحا زمین میں اکڑ کر مت چلو اسی طرح سے ہمیں اپنے ناموں کے اندر بھی توازو اختیار کرنا چاہیے ایسے نام جس سے شرک کی بو آتی ہے یا ایسے نام جس سے تکبر اور گھمنڈ کی بو آتی ہے ایسے ناموں سے ہمیں بچنا چاہیے اور خاص طور سے شہن شاہ کسی کو کہنا یا کسی کا نام رکھنا اللہ کے نزدیک سخت جو ہے ناپسندیدہ بات ہے اللہ تعالیٰ ایسے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گذارنے کی تفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ مہتنصی فرما آمین وصل اللہ علیہ النبی الكریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شو One اللہ 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 ڑيم د capital ira اللہ 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 موسیقی